بے وجہ نہیں دہر میں یہ شان خدیجہ اللہ پیمبر کو غیر فان خدیجہ ہم نے رکھ رہے گے ہمیں سارے مسلمانوں سے اسلام میں صادق ایمان کی بنیاد ہے ایمانِ خدیجہ ایمان کی بنیاد ہے ایمانِ خدیجہ کہتے ہیں کہ گردن پا مسلمہ کی ہے اسلام کا احسان گردن پا مسلمہ کی ہے اسلام کا احسان اسلام کی گردن پا ہے ایمانِ خدیجہ اسلام کی دردن پہے اکسانِ قدیجہ مرحل کرے گا کہ خالف کی نظر میں ہیں یہی منزلِ قوصر خالف کی نظر میں ہیں یہی منزلِ قوصر اے صلی اللہ علیہ وسط زامانِ قدیجہ اے صلی اللہ علیہ وسط زامانِ قدیجہ کہ خاموش و قوصر تو ہے قرآن کا سورہ خاموش و قوصر تو ہے قرآن کا سورہ ہو جائے جو ناقب تو ہے قرآنِ قدیجہ ہو جائے جو ناقب تو ہے قرآنِ قدیجہ یہ شرحہ دکھ لے گا کہ رہتے تھے پیمبر بھی قدیجہ کے مقامے رہتے تھے پیمبر بھی قدیجہ کے مقامے اس رشتے سے جبریل بھی اس رشتے سے جبریل تھے دربانِ قدیجہ اس رشتے سے جبریل تھے دربانِ قدیجہ اور شرحہ ہے کہ جب یہ تھی مسلمان تو سب لوگ تھے کافر شرحہ کا طور پیمبر بھی کہ جب یہ تھی مسلمان تو سب لوگ تھے کافر کس طرح مسلمان کس طرح مسلمان کو حوی رفانِ قدیجہ جب یہ تھی مسلمان تو سب لوگ تھے کافر کس طرح مسلمان کو حوی رفانِ قدیجہ اور شرحہ کے اولاد کے ہاتھوں میں ہے جنت کی حکومت اور شرحہ کے ہاتھوں میں ہے جنت کی حکومت دیکھے تو کوئی سرحد امکانِ قدیجہ دیکھے تو کوئی سرحد امکانِ قدیجہ اور شرحہ کی ایمان کا جو محور ہے وہ ہے نفس پیمبر ایمان کا جو محور ہے وہ ہے نفس پیمبر اسمت کا جو پیگر ہے وہ ہے جانِ قدیجہ اسمت کا جو پیگر ہے وہ ہے جانِ قدیجہ ملے لگے کہ مانا کہ مسلمان نے بہت لوٹ کے کھایا مانا کہ مسلمان نے بہت لوٹ کے کھایا فردوز میں محفوظ ہے سامانِ قدیجہ فردوز میں محفوظ ہے سامانِ قدیجہ اور یہ آخری تو خیر کہ ازواج سے آباد تھا گھر خیر بشر کا باقی ہے مدر نسل بفیدان قدیجہ باقی ہے مدر نسل بفیدان قدیجہ اور ہے عشق پیمبر تو روایات کو چھوڑو دنیا کے لیے ہے یہی فرمانِ قدیجہ دنیا کے لیے ہے یہی فرمانِ قدیجہ اور آخری شیر کی مرنے پا بھی ہوتا رہا جلدار کا چرچہ یہ شانِ قدیجہ ہے فقط شانِ قدیجہ یہ شانِ قدیجہ ہے فقط شانِ قدیجہ